ووٹ لے کر یہاں پر آگے دکھائی دیئے قصور ون این ای ون تھرٹی ون یہاں پر پی ایم ایل این سعاد وسیم یہ آگے دکھائی دے رہے ہیں این ای ون تھرٹی ٹو میا شہباز شریف یہاں پر آگے ہیں یہ ہے نتیجہ قصور ٹو این ای ون تھرٹی ٹو کا اب کچھ اور اہم حلقے کچھ اور اہم غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جانتے ہیں شازیب احمد کے پاس چلتے ہیں جی شازیب آپ تو مسلسل نتائج ہمیں بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج یہاں پر میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں کچھ اہم ترین حلقے اور کچھ اہم ترین امیدوار ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لڑکانا کی بات کرتے ہیں جہاں پر بلاول بھٹو الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں سے اور یہ امیدوار ہیں پیپلز پارٹی یہاں پر آگے ہے ان کو لیڈ حاصل ہے دس ہزار نو سو دس ووٹ یہاں پر پیپلز پارٹی حاصل کر چکی ہے جبکہ دوسری جانب راشت سمرو جے یو آئی فے کے ان کو چار ہزار سنتیس ووٹ یہاں پر اب تک ملے ہیں اینے ایک سو چورانوے کی ہم بات کر رہے ہیں لڑکانا کی بات کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہاں پر بھی امیدوار ہیں بلاول بھٹو پیپلز پارٹی سے اور ان کو پانچ سو پچاس ووٹ یہاں پر پڑے ہیں کمبر شہداد کورٹ سے یہ ہم آپ کو ہلکے کے بارے میں بتا رہے ہیں اینے ایک سو چھانوے پانچ سو پچاس ووٹ حاصل کی ہیں بلاول بھٹو نے جبکہ دوسری جانب ناسے سمرو جے یو آئی فے کے ان کو دو سو چوہتر ووٹ ملے ہیں جبکہ بلاول کے تیسرے ہلکے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لاہور کا یہ ہلکہ اینے ایک سو ستائی سے ایک اہم ہلکہ بلاول بھٹو زرداری ان کو یہاں پر بھی لیڈ حاصل ہے ایک ہزار چار سو پچاسٹر ووٹ ان کو اب تک مل چکے ہیں سات پولنگ سٹیکشنز کا یہ ریزلٹ ہے غیر سرکاری غیر عتمی ریزلٹ ہے اتاولہ تارڑ جو کے پی ایم ایل این سے ہیں ان کو چھ سو تینتیس ووٹ یہاں پر ملے ہیں تو دوسرے نمبر پر ہیں مسلم لیگ نون یہاں پر تو تین اہم ہلکے بلاول بھٹو زرداری کے ہم نے آپ کو بتائے آگے بڑھتے ہیں ملتان کی بات کرتے ہیں اور جانگیر ترین یہاں پر ان کو دو سو اٹھائیس ووٹ ملے ہیں وہ یہاں پر لیڈ ہے ان کو اور دو پولنگ سٹیکشنز کا یہ ریزلٹ ہے آمی ڈوگر جو کہ ازاد امیدوار ہیں ان کو دو سو ایک ووٹ اب تک ملے ہیں اور جانگیر ترین کو لیڈ حاصل ہے ملتان میں جو کہ ہلکہ ہے این اے ایک سو انچاس دوسرے علاقے کی بارے میں بات کرتے ہیں لودرہ کی بات کرتے ہیں لودرہ میں جانگیر ترین آئی پی پی سے ایک سو ایک ہزار نو سو تیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں جبکہ صدیق بلوچ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کو دو ہزار نو سو چالیس ووٹ ملے ہیں اور ان کو برطری حاصل ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور اہم حلکہ ایک اور اہم امیدوار عبدالعالیم خان کی بات کرتے ہیں ان کو یہاں پر چار ہزار چار سو سنتیس ووٹ ملے ہیں تیرہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج یہاں پر آ چکے ہیں علی اجاز یہاں پر پیچھے ہیں بلکہ بہت پیچھے ہیں ان کو دو ہزار انچاس ووٹ اب تک مل چکے ہیں لہور کا حلکہ ہے اینے ایک سو سترہ جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اہم حلکہ ہے لہور کا عبدالعالیم خان یہاں پر آگے ہیں شیخ اپورا کا رکھ کرتے ہیں شیخ اپورا میں جاویل لطیف مسلم ریگ نون سنگھ کا تعلق ہے ان کو چھے ہزار چار سو اٹھاون ووٹ ملے ہیں ان کو برطری حاصل نہیں ہے یہاں پر خورم شہزا جو کہ ازاد امیدوار ہے ان کو برطری حاصل ہے ان کو نو ہزار چار سو اٹھتر ووٹ مل چکے ہیں پینتیس پولنگ سٹیشنز کا یہاں پر ریزلٹ آ چکا ہے اینے ایک سو پندرہ ہے شیخ اپورا ہے جہاں کی بات ہو رہی ہے آگے بڑھتے ہیں اہم ترین حلقوں کی بات ہو رہی ہے لہور کا ایک اور اہم حلقہ جہاں پر میاں محمد نواز شریف جنگ کو اب تک نو ہزار دو سو چون ووٹ مل چکے ہیں اور آگے ہیں ان کو لیڈ حاصل ہے اور یہاں پر یاسمین راشد جو کہ ازاد امیدوار ہیں ان کو اب تک چھے ہزار آٹھ سو بانوے ووٹ ملے ہیں لہور کا حلقہ ہے انہ ایک سو تیس ایک اہم ترین حلقہ ہے آگے بڑھتے ہیں خانے وال کی بات کرتے ہیں جہاں پر ازاد امیدوار رضا حیات انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ ان کو تین سو اکتالیس ووٹ ملے ہیں جبکہ دوسری جانے محمد احسان ہے جو کہ ازاد امیدوار ہی ہیں ان کو ایک سو چونسٹھ ووٹ مل چکے ہیں دو پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ یہاں پر آ چکا ہے اور خانے وال کا ریزلٹ آپ نے جانا دو پولنگ سٹیشنز کا آگے بڑھتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کرتے ہیں اس پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں قبل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علیہ امید گنڈاپور کی کیا سٹینڈنگ ہے ازاد امیدوار کی حیثیت سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تین ازار نو سو چھتر ووٹ ان کو اب تک مل چکے ہیں جبکہ دوسری جانے پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی ہیں جن کو تین ازار سات سو پیسٹھ ووٹ مل چکے ہیں بہت ہی کڑا مقابلہ ہے بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہے چالیس پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ یہاں پر سامنے آ چکا ہے جو کہ غیر عتمی ہے غیر سرکاری ہے پشین کے بات کرتے ہیں ایک اور اہم حلکہ ہے تمام اہم حلکوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن یہاں پہ جی وائی فے کے ان کو سات ازار ایک سو تین ووٹ اب تک مل چکے ہیں جبکہ دوسری جانب پی کے نیپ ہے جن کو خوشال خان کاکڑ ان کو ابھی تک تین ازار چار سو اکتر ووٹ ملے ہیں این اے دو سو پیسٹھ کی بات ہو رہی ہے اور آگے بڑھتے ہیں این اے چھے کی بات کرتے ہیں لوئر دیر کا رکھ کرتے ہیں یہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق یہاں پہ حصہ لیرہے ہیں الیکشن میں ایک ہزار سات سو سنتیس ووٹ ان کو ملے ہیں اور یہ پیچھے ہیں ہم بات کر رہے ہیں سراج الحق کی جو یہاں پر اس حلقے میں پیچھے ہیں اور بشیر خان جو کہ ازاد امیدوار ہیں ان کو اس حلقے میں برطری حاصل ہے آگے بڑھتے ہیں قلعہ عبداللہ کمچمن کی بات کرتے ہیں این اے دو سو چھے سٹھ ہے محمود اچکزائی پی کے میپ کے ان کو چار ہزار بارہ ووٹ اب تک مل چکے ہیں برطری حاصل ہے گیارہ پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ یہاں پر آ چکا ہے جبکہ سلاودین جو کہ جے ایو آئی فے سے ہیں ان کو دو ہزار چھے سو چھوہتر ووٹ ملے ہیں این اے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں این اے چھپن کی راول پنڈی کی راول پنڈی میں حنیف عباس جو کہ پی ایم ایل این سے ہیں ان کو دو سو آٹھ ووٹ اب تک مل چکے ہیں اور یہ پیچھے ہیں شہریار ریاض ازاد امیدوار آگے ہیں ان کو چار سو اسی ووٹ اب تک وہ حاصل کر چکے ہیں اے تین سو اکتر پولنگ سٹیشنز میں سے یہ ایک پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ ہے جو کہ یہ غیر عتمی ہے اور غیر سرکاری ہے آگے بڑھتے ہیں انہیں دو سو تریپن کی بات کرتے ہیں جہاں پر شازین بکٹی ان کو ابھی تک ایک ہزار تین تیس تین تالیس ووٹ ملے ہیں جبکہ صدام ترین آگے ہیں جو کہ ازاد امیدوار ہیں ایک ہزار آٹھ سو چودہ ووٹ وہ حاصل کر چکے ہیں بارہ پولنگ سٹیشنز کا یہ غیر عتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے گوادر کی طرف بڑھتے ہیں اور دو سو انسٹھ اینے اس کی بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کی نشست دو سو انسٹھ یہاں پر مالک بلوچ آگے ہیں ان کو ایک ہزار دو سو پیسٹھ ووٹ مل چکے ہیں جبکہ دوسری جانب واجد حسین ہے جن کو ایک ہزار ساٹھ ووٹ ملے ہیں یہ ہلکہ ہے گوادر کا اینے دو سو انسٹھ اور پانچ پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے ایک اہم ہلکہ اس کی بات کرتے ہیں اس سے قبل بھی ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا اپ ڈیٹ کرتے چلیں کراچی وستی دو اور اینے دو سو اٹھالیس یہاں پر ایمگیم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی ان کو آٹھ سو انسٹھ ووٹ اب تک مل چکے ہیں تین پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ اب تک سامنے آیا ہے ارسلان خالد یہاں پر پیچھے ہیں بنیر کی بات کرتے ہیں ایک اور عام ہلکہ ہے برسر گوھر علی یہاں پر ازاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں چار سو اناسی ووٹ ان کو اب تک مل چکے ہیں جبکہ یہاں پر این پی پیچھے ہیں رعوف خان ایک سو سات ووٹ لے کر کافی پیچھے ہیں یہاں پر ازاد امیدوار سے نوشیرہ کی بات کرتے ہیں این اے تین تیس کی بات کرتے ہیں شاہ احمد جو کہ ازاد امیدوار ہیں یہ دو ہزار دو سو بانوے ووٹ لے کر آگے ہیں سات پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے اختیار ولی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے یہ ایک ہزار بیاسی ووٹ اب تک حاصل کر چکے ہیں یہاں پر برطری حاصل ہے ازاد امیدوار کو نوشیرہ میں جو کہ ہلکہ ہے این اے تین تیس قومی اسمیلی کی نشست ہے یہاں پر اب تک تین سو اننیس پولنگ سٹیشنز میں سے سات پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ اب تک سامنے آیا ہے جو کہ غیر عتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اہاں ملکہ اس کی بات کرتے ہیں این اے ایک سو ستنہ اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں عبدالعلیم خان کے اب ووٹس کی تعداد چار ہزار چار سو سنتیس ہو چکی ہے آئی پی پی یہاں پر آگے ہے تیرہ پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے علی ایجاز جو کہ اب کافی پیچھے رہ گئے ہیں دو ہزار انچاس ووٹ ان کو اب تک مل چکے ہیں لاہور کا ایک اہم حلقہ این اے ایک سو ستنہ جس پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور کا یہ پہلا حلقہ تیرہ پولنگ سٹیشنز کا یہاں پر نتیجہ اب سامنے آگیا ہے جو کہ غیر عتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے آگے بڑھتے ہیں ٹانگ کم ڈیرہ اسمائل خان کی بات کرتے ہیں یہاں پر دعوڑ خان کنڈی جو کہ ازاد ایسی سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو تین ازار آٹھ سو پینسٹھ ووٹ اب تک مل چکے ہیں چالیس پولنگ سٹیشنز کا یہاں پر رزلٹ آگیا ہے اور رمضان یہاں پر جن کا تعلق ٹی ایل پی سے ہے ان کو تین ازار پانچ سو چھتر ووٹ ملے ہیں این اے تنتالیس کی بات ہو رہی ہے ڈیرہ اسمائل خان کی بات ہو رہی ہے این اے تنتالیس سے ازاد امیدوار دعوڑ خان کنڈی آگے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں پشاور کی یہاں پر کون آگے ہے یہاں بھی ازاد امیدوار ان کو برطری حاصل ہے ارباب شیر جن کو پانچ سو چھبیس ووٹ مل چکے ہیں ایک پولنگ سٹیشن کا یہاں پر رزلٹ سامنے آیا ہے این اے اکتیس کی بات ہو رہی ہے پشاور کی اور یہاں پر حارون شاہ جو کہ این پی سے ہیں ان کو اب تک ترے پن ووٹ مل چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں کرن اور فواد کی طرف اور ان سے جانتے ہیں ان کے پاس اب کون سے نتائج ہیں اہم پرین مقابلوں کے بارے میں شازیب احمد نے ہمیں بتایا شکریہ نہ کرے شازیب ساتھ ہے یہ ساتھ ہی رہے گا شازیب بڑی اچھے طریقے سے ہمیں نتائج بتا رہے تھے تو اب ہم بھی بتا دیں کہ این اے دو سو پانچ میں نوشیر و فیروز کا یہ حلقہ ہے جہاں پہ غلام مرتضی جتوئی جی ڈی اے کے امیدوار ہیں وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں شہید بین ازیر آباد این اے دو سو ساتھ عاصف علی زرداری یہاں پر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے دکھائی دے رہے ہیں این اے دو سو آٹھ شہید بین ازیر آباد دو غلام مصطفی شہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ این اے دو سو نو سانگڑ کیے سیٹ ہے محمد خان جنیجو جی ڈی اے کے امیدوار آگے ہیں شازیہ مری پیچھے یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں این اے دو سو دس سانگڑ کیے دوسری سیٹ ہے سائرہ بانو جی ڈی اے کی امیدوار آگے دکھائی دے رہی ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے این اے دو سو گیارہ آفتاب حسین پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے دکھائی دے رہے ہیں علی نواز شاہ پیچھے ہیں یہاں پر این اے دو سو بارہ میر پرخاص کی نشست ہیں میر منور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ این اے دو سو تیرہ عمر کوٹ یوسف تالپور بھی ہمیں یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں اور اگلا حلقہ ہے اینے دو سو چودہ تھرپارکر کا حلقہ ہے امیر علی شاہ آگے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اینے دو سو پندرہ تھرپارکر دو مہیش کمار یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق آگے دکھائی دے رہے ہیں ارباب غلام رحیم یہاں پر پیچھے ہیں اینے دو سو سولہ مٹیاری کا حلقہ ہے مخدوم جمیل الزمہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق یہاں پر ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں ہیدرباد کے حلقے آپ بتائیں کرنے میں بتاتی ہوں اینے دو سو اٹھارہ یہاں تاریخ جاموٹ آگے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق اینے دو سو بیس فیصل مغل آزاد امیدوار ہیدرباد تھری سے آگے دکھائی دے رہے ہیں اینے دو سو اٹھارہ یہاں کے بارے میں آپ کو بتائیں ٹنڈو محمد خان یہاں پاکستان پیپلز پارٹی آگے نویت پمر کنٹیسٹ کر رہے ہیں آگے بھی دکھائی دے رہے ہیں اینے ٹو ٹوینٹی ٹو بدین ون غلام تالپور یہاں سے آگے ہیں تیر آگے ہیں شازیب احمد اب آپ بتائیے بڑے مقابلوں کے بارے میں